کرونا مہماری ہماری زندگی میں نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے روپ بدل بدل کر یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے دوہزار انیس میں کرونا کی مہماری کشورات ہوئی تھی تب سے یہ سردد بنی ہوئی ہے پچھلے تین سال میں اس وائرس کے کئی ویرنٹس سامنے آئے ہیں انہوں نے سائنس دانوں کی ناک میں دم کر دیا ہے اس وائرس کے قارن دنیا میں لاکھوں لوگوں نے جان گوائی ہے اس کے ہلکے اور گھا تک دونوں سو روپ سامنے آئے ہیں دنیا میں ابھی اومیکرون ویرنٹ نے دب دبا بنایا ہوا ہے پچھلے ویرنٹ کے مقابلے یہ مائل ہے لیکن یہ زیادہ انفکشیس ہے یعنی کی زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اومیکرون کے دو سب ویرنٹ بی اے ون اور بی اے ٹو ہیں ان دنوں بی اے ٹو نے ہی دنیا بھر میں قہر بر پا رکھا ہے اومیکرون کے بی اے ٹو سب ویرنٹ کو سٹیلت ویرنٹ بھی کہتے ہیں اس میں بی اے ون سب ویرنٹ جیسے کئی میوٹیشن ہے لیکن کئی باتوں میں یہ الگ بھی ہے آٹی پی سی آر کو چکمہ دینے کی شمطہ رکھنے کے کارن اسے سٹیلت ویرنٹ کہا جاتا ہے اس ویرنٹ کو ٹریک کرنا کافی جتل اور سمیک ہپانے والی پرکریہ ہے وشو سوا سنگٹھن نے اس ویرنٹ کے بارے میں پہلی بار بائیس فروری دوہزار بائیس کو آپچاری کے اعلان کیا تھا اسی ویرنٹ آف کنسن کیٹیگری میں رکھا گیا ہے کرونا وائرس کے پانچ ویرنٹ اسٹریلی میں آتے ہیں کیوں زیادہ انفیکشیس ہے بی اے ٹو سب ویرنٹ اس ویرنٹ کا جنٹک کمپوزیشن کچھ خاص طرح کا ہے اس کے چلتے آٹی پی سی آر جیسے پارم پر ایک طریقوں سے اسے ٹریک کر پانا کٹھن ہو جاتا ہے اومیکرون کے سب ویرنٹ بی اے ون کی تلنا میں بی اے ٹو زیادہ ایڈوانس ہے کیوں ایسا ہے اس کے بارے میں ادھن جاری ہے بی اے ٹو سے ہونے والے انفیکشن کے کیا لکشن ہیں اومیکرون کے سٹیلت ویرنٹ میں پرانے ویرنٹ جیسے لکشن ہی دکھتے ہیں یعنی اب تک کسی الگ طرح کے لکشنوں کا پتا نہیں لگا ہے حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ کرونا وائرس الگ الگ مانو شریر میں الگ الگ طرح سے وہبار کرتا ہے ایسے میں کسی ایک ویرنٹ یا سب ویرنٹ کے لکشنوں کے بارے میں سٹیک نشکرش پر پہنچ پانا مشکل ہے ویسے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ بی اے ٹو سب ویرنٹ کے لکشنوں میں چکر آنا اور تھکان سب سے ساماننے ہے وائرس کے سمپرک میں آنے کے بعد دو سے تین دنوں میں یہ لکشن دکھائی دینے لگتے ہیں اس کے علاوہ حلقہ بخار، زکام، سانس لینے میں تکلیف، گلے میں خراش، سردرد، بدندر جیسے کچھ ان لکشن بھی ہیں دنیا میں پھیل چکا ہے بی اے ٹو انفیکشن چین میں موجودہ کوویڈ لہر کے پیچھے بی اے ٹو سب ویرنٹ ذمہ دار ہے حال کے ہفتوں میں بریٹین میں کرونا کے کیس تیزی سے بڑے ہیں فرانس، سویزرلین، اٹلی اور نیدرلین میں بھی کرونا کے کیس میں بڑوتری دیکھی جا رہی ہے جرمنی میں کرونا کے نئے معاملوں میں آدھے سے زیادہ بی اے ٹو سب ویرنٹ کے ہیں امریکہ میں کل کیس میں ان کی سنکھیا گیارہ فیصدی ہے کئی دیشوں میں بی اے ٹو سب ویرنٹ نے بی اے ون سب ویرنٹ کو ریپلیس کر دیا ہے کچھ مہینے پہلے بی اے ون سب ویرنٹ نے ڈیلٹا ویرنٹ کو پیچھے چھوڑا تھا کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں